بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس آج ہم بات کریں گے پی بلوک ایلیمنٹس کے اوپر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پی بلوک ایلیمنٹس کے اندر کون کون سی گروپ سے ہیں وہ آپے ہیں اور پھر سیکنڈلی جو ہے وہ ہم ہر گروپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے ان کی فیزیکل پراپٹیز کیمیکل پراپٹیز گروپ اینوملیز اور خاص طور پر ان کا جو ایکسپشنل بیہیویر ہے اس کو جو ہے وہ ہم سٹڈی کریں گے تو اگر ہم پیروڈک ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ فرس ٹو گروپ جو ہیں وہ کیا ہیں اس بلوک ایلیمنٹس ہیں پھر اس کے بعد جو پیروڈک ٹیبل کے درمیان میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے زنگ گروپ تک یہ ڈی بلوک ایلیمنٹس کہلاتے ہیں اور تھرٹین سے لے کر ایٹین تک جو ہے وہ سارے کے سارے پی بلوک ایلیمنٹس کہلاتے ہیں اور انڈ پی جو ہے وہ لاسٹ والے جو ہے وہ ایف بلوک ایلیمنٹس کہلاتے ہیں تو پی بلوک ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو سٹڈی کریں گے کہ ہم انہیں پی بلوک ایلیمنٹس کیوں کہتے ہیں ایلیمنٹس جن میں آخری ایلیمنٹس جو ہوتا ہے وہ پی بلوک ایلیمنٹس کے اندر آتا ہے یا پی بلوک کے اندر آتا ہے یا پی آر بیٹل کے اندر آتا ہے تو ان ایلیمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں پی بلوک ایلیمنٹس یعنی کہ سب سے لاسٹ الیکٹرون جو ہے جب ہم الیکٹرون کو پلیس کرتے ہیں ان کے آر بیٹلز کے اندر ٹھیک ہے تو اگر ہمارا لاسٹ الیکٹرون جو ہے ایڈنگ الیکٹرون جو ہے وہ پی بلوک کے اندر آرہا ہے یا پی آر بیٹل کے اندر آرہا ہے ان ایلیمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں پی بلوک ایلیمنٹس کہتے ہیں جنرل الیکٹرونی کنفیگریشن اس ns2 np 1 minus 6 ان کی جو الیکٹرونی کنفیگریشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ns2 ہوگی ٹھیک ہے اور np 1 minus 6 ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ جو میکسیمم الیکٹرون آ سکتے ہیں پی میں وہ کتنے ہو سکتے ہیں چھے الیکٹرون ہو سکتے ہیں exception of the helium atomic number of 2 یہاں پر exceptional behavior جو ہے وہ helium کا ہے کہ اس کے جو valence electron ہے وہ s میں ہے last electron جو ہے وہ s orbital میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسے کیا رکھتے ہیں p orbitals کے اندر رکھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی exceptional behavior نہیں ہے it located right side of the predictable اور p block elements کو periodic table کی right side پہ رکھا گیا ہے تو general characteristics دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں boron family کی تو boron family کی جب ہم بات کرتے ہیں تو boron کے اندر جو ہے basically ہمارے پاس کیا ہوتا ہے boron آتا ہے aluminium آتا ہے helium آتا ہے indium آتا ہے اور thalium آتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں boron element کی اور اس کی general characteristic کی تو سب سے پہلے جو property discuss کرتے ہیں وہ ہوتی ہے atomic radius کمپیرنگ گیلیم وان تھرٹی فائیو پائکو میٹر ٹو ایلومینیم وان فارٹی ثری پائکو میٹر تو اٹومک ریڈیس جنرلی کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے فارم ٹاپ ٹو باٹم جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیس جو ہوتا ہے جیسے جیسے ہم گروپ میں فارم ٹاپ ٹو باٹم موو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا آٹومک ریڈیس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن الومینیم اور گیلیم کے کے ساتھ میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ گیلیم کے اندر وہ d block elements ou d orbital وو کیا ہوجاتا ہے تو سیکنڈ پروپرٹی ہے اس کی انرڈ پیرڈ ایفیکٹ تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ویلنس شیل ہوتا ہے اس میں ایک پیر جو ہے وہ انرڈ رہتا ہے ہوتا بھی وہ پیر کی فارم میں ہے تو اسی وجہ سے وہ کیا رہتا ہے انرڈ کی فارم میں کیا کرتا ہے exist کرتا ہے اور اس پروسس کو اور اس فینومینو کو کیا کہتے ہیں انرڈ پیرڈ ایفیکٹ کہتے ہیں انرڈ پیرڈ ایفیکٹ انکریزز ڈاؤن ڈا گروپ جب ہم گروپ میں فران ٹاپ ٹو بٹم ہو کرتے ہیں تو انرڈ پیرڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے انکریز کرتا ہے برون اینڈ الومینیوم اوکسیڈیشن سٹیٹ is پلاس 3 وچ گیلیوم انڈیوم انڈھیلیوم is پلاس 1 تو اس میں کیا ہوتا ہے ٹیلوریوم بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹی آئی تو بیسیکلی برون اور الومینیوم جو ہے ان کی جو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ پلاس 3 ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم گیلیوم سے ڈاؤن وڈ موو کرتے ہیں تو ان کی اوکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے وہ پلاس 1 ہوتی ہے برون کا آٹومک نمبر دیکھیں بی کا آٹومک نمبر دیکھیں تو وہ فائیو ہوتا ہے تو اس کے ویلن شیل میں کیا ہوتا ہے ٹو ایس ٹو ایس ٹو اور ٹو پی ون الیکٹرون یعنی کہ تین الیکٹرون ویلن شیل میں ہوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انرشل میں ہوتے ہیں اور یہ سب سے لائٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ گروپ میں سب سے ٹاپ پہ موجود ہے اسی وجہ سے اس کا جو آٹومک نمبر ہے وہ فائیو ہے پروٹون کے تداد فائیو ہے اور آٹومک میاس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹوانٹی کے ٹین کے قریب ہوتا ہے اسی طرح ٹی ہے تو اس میں آٹومک نمبر جو ہوگا وہ ایٹی ون ہوگا اور اس کی الیکٹرونی کنفیگریشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے فور ہے فورٹین ہے فائیو ڈی ٹین ہے سکس ایس ٹو ہے اور سکس پی ون ہے اور یہ سب سے ہیوی ایلیمنٹ ہوتا ہے برون فیملی سے بلون کرتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ برون گروپ کے اندر ٹھرٹین گروپ کے اندر سب سے لاسٹ پہ ایگزیس کرتا ہے اور اس گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹ سے اس کا آٹومک نمبر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے سب سے ہیوی جو ہے وہ ایلیمنٹ کہا جاتا ہے بی اینوملس بہیویر پلس 3 آکسیڈیشن سٹیٹ بورون کا جو anomalous behavior ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے plus 3 oxidation state جو ہے وہ show کرتا ہے TI large size and inert paid effect and form more stable plus 1 oxidation state اور TI جو element ہے اس کی oxidation state جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے plus 1 ہوتی ہے levis acid بیٹا آپ نے جو ہے وہ acid based concept کے اندر detail میں پڑھا ہے کہ levis acid جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ cpc جو electron pair کو accept کرنے کے صلاحیت رکھتی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں acid کہتے ہیں یا levis acid کہتے ہیں تو definition دیکھیں تو tendency to accept a pair of electron to achieve a stable electronic configuration are levis acid تو وہ cpc جو کہ electron pair کو accept کر سکتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں levis acid کہتے ہیں in trivial state the number of electron around the central atom will be 6 جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بورون اور aluminium کی جو oxidation state ہے وہ کیا ہے 3 ہوتی ہے تو جب وہ 3 electron جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 electron جو ہے وہ bonding میں کیا کرتا ہے participate کرواتا ہے تو جب 3 electron جو ہے وہ bonding میں participate کریں گے اور 3 جو ہے وہ other element participate کرے گا اور ان کے ساتھ covalent bond بنائے گا جیسا کہ bcl3 ہے تو بورون جو ہے وہ 3 electron استعمال کرے گا اور 3 kalورین جو ہے وہ کیا کریں گے ایک ایک electron استعمال کر کے کیا بنائیں گے bcl3 بنا رہیں گے اب ہوگا کیا کہ جب یہ bonding بنا چکا ہوتا ہے تو اس کے پی آربیٹل میں یا ویلنس جو شیل ہے اس میں maximum جو ہوتے ہیں وہ 6 electron ہوتے ہیں bonding کے بعد تو اس کا auktate rule جو ہے وہ complete نہیں ہوتا چونکہ اس میں 6 electron ہے تو ابھی میں اس میں capability ہوتی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے electron pair کو accept کر سکتا ہے down the group tendency to behave as a leavis acid decreases جیسے جیسے ہم group میں from top to bottom move کرتے ہیں تو leavis acid کی جو property ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے decrease ہوتی جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برون کے ویلنس شیل میں 3 electron تھے اس نے 3 electron جو ہیں وہ استعمال کر لیے کالورین کے ساتھ bonding منانے میں دو electron یہ ہوگے دو electron یہ ہوگے دو electron یہ ہوگے تو یہ total کتنے electron ہوگے 6 electron ہیں تو برون کا جو octet rule ہے وہ ابھی complete نہیں ہوا تو اس کو جو ہے اس میں ایک electron pair جو ہے وہ ابھی بھی آ سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی ایسا element جو ہے وہ electron pair donate کرے گا جس کے پاس long pair form میں exist کریں گے electrons تو nitrogen نے کیا کیا اسے اپنا electron pair جو ہے وہ donate کر دیا اور اس کے ساتھ کیا بنتا ہے coordinate covalent bond بنتا ہے تو چونکہ یہ electron pair کو accept کر رہا ہے لہٰذا یہ levis acid ہے اور یہ electron pair کو کیا کر رہا ہے donate کروا رہا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوگا levis base ہوگا electron deficient compound understood بات ہے کہ برونج ہے ان کے ویلنس شیل میں maximum 3 electrons ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوگا electron deficient compound ہوگا incomplete octate in central atom for example silicon tetra colorida and bcl3 which is electron deficient تو یہ کیا ہوتے ہیں electron deficient ہوتے ہیں dot line electron can electronic structure both and count the number of electron on ان کے جو جتنے بھی bonds ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا کرتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس میں موجود جو ہے وہ electrons کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ total کتنے بنتے ہیں six electrons بنتے ہیں ٹھیک ہے covalent bond for example boric acid ٹھیک ہے یا ڈائیو رینج ہے اس میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم بات کر رہتے ہیں ایج تھری بیو تھری کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بورون جو ہے وہ کیا کرتا ہے او ایچ کے ساتھ اکسیجن کے ساتھ کیا کرتا ہے بانڈنگ میں حصہ لیتا ہے جب یہ بانڈنگ میں حصہ لیتا ہے تو یہ تین بانڈ بنا چکا ہوتا ہے ابھی بھی اس میں electron کی deficiency ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کے تین بانڈ تو بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور تین بانڈ میں total electron جو ہیں وہ کیا ہیں six electrons ہو گئے تو octet rule جو ہے وہ complete نہیں ہوا لہٰذا جو fourth او ایچ گروپ آتا ہے تو اکسیجن جو ہے وہ اپنا loan pair جو ہے وہ اسے donate کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا بنا لیتا ہے coordinate covalent bond بنا لیتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں پی بلوک elements میں کہ 13 گروپ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے بورون ہے الومینیم ہے ال گیلیم ہے انڈیم ہے اور تیلوریم ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے 14 جو گروپ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کاربن ہے سیلیکون ہے جرمینیم ہے سٹینک ہے لیڈ ہے اور گروپ 15 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن فیملی ہے اس میں نائٹروجن فاسفوروس آرسینک سٹینک اور بسمت ہے اسی طرح سے اکسیجن ہے سلفر ہے سیلینیم ہے چلوریم ہے اور پولونیم ہے تو یہ فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے اور آئیوڈین ہے اور اسٹرٹین ہے اسی طرح سے ہیلیم ہے نیون ہے آرگون ہے کرپٹون ہے زینون ہے اور ریڈون ہے تو وہ تمام ایلیمنٹس جن کا کلر جو ہے یہ لائٹ یلش کلر جو ہے یہ کس کو ریپریزن کروا رہا ہے میٹل ایٹمز کو تو یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے میٹل ایٹمز ہوں گے اور جو گرین کلر میں شو کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں میٹل آئیڈز کہتے ہیں میٹل آئیڈز وہ ہوتے ہیں جن میں میٹل کی پرپرٹی بھی ہوتی ہیں اور نون میٹل کی پرپرٹیز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ ان بیٹوین ہوتے ہیں میٹل اور نون میٹل کے درمیان اور یہ جو پنگ کلر شو کروا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نون میٹلز کہتے ہیں لیکن یہ جو پیرٹ کلر کا ہیلیم کا جو نظر آ رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ ایک گیس ہے بورون فیملی بورون فیملی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سارے اسی طرح بورون کا اٹومک نمبر پانچ ہے الامینیم کا تھرٹین ہے گیلیم کا تھرٹی ون ہے انڈیم کا فورٹینائن ہے تھیلیم کا اٹی ون ہے اسی طرح سے کاربن کا سکس ہے سیلیکون کا فورٹین ہے جرمینیم کا تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں گروپ وائز جو ہے یہ چونکہ پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ بورون ہے اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں یہ بورون فیملی یہ کاربن فیملی یہ نائٹروجن یہ اکسیجن اور یہ فلورین فیملی ہے نوبل گیسز کو جو ہے وہ ہم انکلوڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ نوبل گیسز ریکٹ ہی نہیں کریں گی تو چند ایک کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو زینوں ان کے ساتھ جو ہے وہ بنتے ہیں تو وہ ہم انشاءالا اس کے یوزز اور کیمیکل ایکشنز میں دیکھ لیں گے تو دوسرا جو فورٹین گروپ ہے اس میں کاربن فیملی ہے تو کاربن فیملی میں جو ہے وہ جنرل الیکٹرونی کنفیگریشن اسی طرح سے 2S2 2P2 اسی طرح سے یہ 3S2 3P2 تو بیسیکلی لاسٹ الیکٹرون جو ہے وہ پی آر بیٹل کے اندر آ رہا ہے اسی لیے ہم اسی کیا کہتے ہیں کہ یہ پی بلوک ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے جنرل الیکٹرونی کنفیگریشن فیفٹین گروپ ہے اس کے بعد ہے جی نائٹوژن فیملی ٹھیک ہے نائٹوژن فیملی کی بھی آپ الیکٹرونی کنفیگریشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی میں کیا ہوتا ہے چونکہ فوٹین سے موو کر کے آ رہے ہیں ففٹین میں تو اٹومک نمبر بڑھے گا اٹومک اٹومک نمبر بڑھے گا تو ایک اٹومک نمبر کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے الیکٹرون کی تعداد بھی کیا ہوتی ہے بڑھے گی اسی طرح سے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ایک الیکٹرون بڑھ گیا تو پی میں کتنے آ گئے تین آ گئے جب ہم سکسٹین پہ جاتے ہیں تو ایک اور بڑھ گیا تو پی میں کتنے آ جائیں گے فور میں آ جائیں گے اسی طرح جب ہم نیکسٹ موو کریں گے تو ایک اور الیکٹرون جو ہے وہ بڑھ چکا ہے لہذا پی میں کتنے آ جائیں گے 5 الیکٹرون آ جائیں گے اور نیکسٹ میں پھر کیا ہوگا ایک الیکٹرون پھر بڑھے گا اور وہ پی میں کتنے آ جائیں گے 6 آ جائیں گے اور انہیں کہتے ہیں نوبل گیسیز اور وہ 18 گروپ سے کیا کرتا ہے بلونگ کرتا ہے This group is composed of stable gases otherwise known as non-reactive or inert elements They have 8 الیکٹرون in sub-shell تو چونکہ ان کا optate rule جو ہے وہ complete ہے اسی لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں inert gases کہتے ہیں اور یہ reactor نہیں کرتے ہیں exceptional case جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ Next جو ہے general electronic configuration آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی میں 1 ہے پی میں 2 ہے پی میں 3 ہے جیسے ہم from left to right move کرتے جاتے ہیں ایک ایک الیکٹرون کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ جو الیکٹرون آنے والا اللہ الیکٹرون جو ہے وہ کہاں پر جاتا ہے پی اور بیٹرز کے اندر جاتا ہے بورون کی اکرنس کو ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے less than 0.0001% ہے یونیورس کے اندر اور بیسیکلی جو ہے وہ کس فرم میں ایکزسٹ کرتا ہے بوریٹس بوریکس اور اورتھو بوریک ایسل کے اندر اس کے بعد گیلیم انڈیم اور تھالیم کی جو ہے اس کی ابنڈنس دیکھیں گے تو یہ جو ہے وہ ان کی ابنڈنس لیس ہوتی ہے یونیورس میں یہ بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں اور دوسری جو پراپرٹی ہے ان کی یہ کیا ہوتے ہیں ہائلی ریکٹیو ہوتے ہیں بورون فیملی کے بارے میں چند ایک پراپرٹیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بورون فیملی انکلوڈز بورون الیمینیم گیلیم انڈیم انڈیم انڈیلیم فیزیکل پراپرٹیز آف بورون انکلوڈز سیلور گوڈ کنڈکٹرز آفیڈ گوڈ کنڈکٹرز آفلیکٹی سیٹی بورون اس میٹلائیڈ دہ ادرز آر میڈل ویری ابنڈن ان ارث کرسٹ لو ڈینسٹی لائٹ ویٹ ہیوی 3 ویلنس الیکٹرون تو یہ وہ احد ایلیمنٹس ہیں جت میں کیا ہوتا ہے کہ ویلنس شل میں کیا ہوتے ہیں تین الیکٹرون جو ہیں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں بورون کے اندر کیمیکل پراپرٹیز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایر کا ریاکشن ہوتا ہے اکسیجن کے ساتھ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ کیا بناتا ہے اکسائیڈز بناتا ہے تو فار اگزامپل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک بورون فیملی کا کمپاؤن یا ایلیمنٹ آتا ہے وہ اکسیجن کے ساتھ جو ہے وہ ریاک کرتا ہے اور کیا بناتا ہے اسی طرح سے اس کا آکسائیڈ جو ہے وہ سینٹسائز ہو جاتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ بورون اور ایلیومینیم جو ہیں وہ چونکہ کرسٹلائن فارم میں ہوتے ہیں اسی لیے جو ہے وہ ریاکٹیو نہیں ہوتے کیمیکل پروپرٹیز تو کیمیکل پروپرٹیز میں بات پھر وہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب اکسیجن کے ساتھ ملیں گے تو ان کے کیا بنتے ہیں اکسائیڈز بنتے ہیں اور اکسیجن کے ساتھ ان کا ریاکشن ہے فروم ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ کیا کرتا جاتا ہے انکریز کرتا جاتا ہے ایمورفیس بورون اور ایلیومینیم اون ہیٹنگ ایئر فارمز اکسیجن کے ساتھ اکسائیڈ اور نائٹرائیڈ اب یہاں پر وہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم نارملی بات کریں تو بورون کے اور ایلیومینیم کے علاوہ باقی تمام ایلیمنٹس میں ہیں وہ نارمل ٹمپریچر پہ اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں ریسپیکٹیو اکسائیڈ بناتے ہیں لیکن بورون اور ایلیومینیم کو کیا کیا جاتا ہے جب ہیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا اکسیجن کے ساتھ ریاکشن جو نائٹروجن کے ساتھ ریاکشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کا ریسپیکٹیو اکسائیڈ بنے گا اور ساتھ میں اس کا کیا بنے گا نائٹرائیڈ بنے گا ایکشن آف ایئر تو ایکشن آف ایئر میں چونکہ بیسیکلی جو ہے وہ دو گیسز موجود ہیں آکسیجن اور نائٹروجن تو ان کے ساتھ ریاکشن کرنے سے کیا ہوتا ہے آکسائیڈز بنتے ہیں اور نائٹرائیڈز بنتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ نورملی جو ہے وہ الومینیم بورون اور الومینیم کے علاوہ جو ہے وہ باقی تمام ایلیمنٹ جیسے گیلیم ہے انڈیم ہے تھیلیم ہے تو وہ آپس میں ہوا کے ساتھ یا نائٹروجن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ریاکشن جو ہے وہ پر فارم کرتے ہیں لیکن بورون اور الومینیم کو کیا کیا جاتا ہے تیمپریچر دیا جاتا ہے پھر جب آکسائیڈ بن جاتا ہے فار ایکزامپل بورون کا آکسائیڈ بن گیا بی ٹو او تھری اسی طرح الومینیم کے کیا بنے گا ایل ٹو او تھری تو ای جو ہے وہ بورون فیملی کے ایلیمنٹ کو کیا کر رہا ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے تو گیلیم ہے فار ایکزامپل تو یہاں پر ای کی جگہ پر کیا جگہ جی اے گیلیم جی اے ٹو او تھری گیلیم اکسائیڈ بن جائے گا اسی طرح سے انڈیم ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ تھیلیم ہے نائٹروجن کے بورون فیملی کے ساتھ جب نائٹروجن کا ریاکشن ہوتا ہے تو یہ نائٹرائیڈز بناتا ہے تو فار ایکزامپل ہم نے کیا بورون کا اکسائیڈ لیا اور اس کا ریاکشن جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ کروایا تو ہمارے پاس کیا آتا ہے اور تھو بوری کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ ایش 3 بیو 3 تو اگر ہم بات کریں ان کے اکسائیڈ کی بی ٹو او تھری جو ہے وہ اس کا اکسائیڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسیڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور الیمینیم کا جو اور گیلیم کا جو اکسائیڈ ہیں وہ ایمفوٹیرک ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں بیسیک ہیں یہاں پر ایک common آپ کو concept دیتا جاؤں کہ جتنے بھی میٹل کے اکسائیڈ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں بیسیک انیچر ہوتے ہیں اور جتنے بھی نون میٹل کے اکسائیڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں ایسڈک انیچر ہوتے ہیں اور جتنے بھی میٹلائیڈ کے اکسائیڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں ایمفوٹیرک ہوتے ہیں ایمفوٹیرک وہ ہے جو وارٹر کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ ایسیڈ ایکٹ کرے اور بیس کے ساتھ ایسیڈ ایکٹ کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایمفوٹیرک اکسائیڈ کہتے ہیں تو چونکہ برون جو ہے وہ نون میٹل ہے اسی لیے جو اس کا جو اکسائیڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسیڈک ہوتا ہے وجہ کیا ہے ایسیڈک ہونے کی وجہ جی ہے کہ ان کی اکسائیڈ کا ریاکشن جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ کروایا جاتا ہے تو جب وارٹر کے ساتھ کروایا جاتا ہے تو ہمارے پاس بورون کے اکسائیڈ کا جب ہم نے وارٹر کے ساتھ ریاکشن کروایا تھا تو ہمارے پاس تھا H3PO3 یعنی کہ rocvoric cell تو وہ جو ہے اس کا سلوشن جو ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے ایسڈک ہو جاتا ہے اسی طرح الومینیم اکسائیڈ اور گیلیم اکسائیڈ کا جو دھی اکسائیڈ جب وارٹر کے ساتھ کروائے جائے گا تو وہاں پر جو ہمارے پاس سلوشن ہوگا وہ پھر کیا ہو جائے گا ایم فو ٹیریک ہو جائے گا یعنی کہ ایسیڈ بیٹ کرے گا اور ایسیڈ بیٹ کرے گا لیکن گیلیم انڈیم اور سوری انڈیم اور تھیلیم کے کیس میں کیا ہوتا ہے ان کے اکسائیڈ کے رییکشن جب واٹر کے ساتھ کروائے جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے سلوشن بیسیک انیچر آتا ہے اگر ہم سمپل متل کا رییکشن جو ہے وہ کرواتے ہیں کس کے ساتھ یا بھرون فیملی کا رییکشن کرواتے ہیں کس کے ساتھ سی ساتھ اکسائیڈ کے بات نہیں کر رہا ہوں سیمپل ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ کیا بناتا ہے ہائٹرو اکسائیڈ بنات ہے اور چونکہ اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ یا ویلنسی جو ہے وہ تین ہے تو اسی وجہ سے جو ہائٹروٹسائیڈ بنے گا وہ او ایکس کی تھرائس بنے گا ٹھیک ہے جیسے الیمینیم کا ریاکشن ہے واٹر کے ساتھ تو کیا بنا رہا ہے ایل او ایچ کی تھرائس ٹھیک ہے اور ساتھ میں کہا اور یہ ہائیڈروجن گیس جو ہے اور یہ ریلیز ہو رہی ہے پیور بورون ڈاز ناٹ ریکٹ ویڈ وارٹر آنلی الیمینیم ریکٹس ویڈا بائلنگ وارٹر الیمینیم ڈی کمپوزز بائلنگ وارٹر ایوالنگ دا ہائیڈروجن اور جسی انگی ایسے طرح پر واٹر کپوزز بائلی معای اب ساتھ ایج نامٹ ریکٹس ویڈ وارٹ ایج نامٹ اگر مجھل ریکٹس vine نہیں کرتا نہ ہی cold H2O کے ساتھ reaction کرتا ہے اور نہ ہی hot H2O کے ساتھ reaction کرتا ہے لیکن thallium کے case میں کیا آتا ہے little more reactive than gallium and form oxide on its surface تو اپنی surface پہ کیا کر لیتا ہے oxides بنا لیتا ہے action of halogens تو جب halogens کے ساتھ reaction کریں گے تو ہمارے پاس respective halides بنتے ہیں halogen x جو ہے وہ فلورین کلورین برامین اور آئیڈین کو ریپریزن کرتا ہے and e group 13 group elements کو کیا کرتا ہے represent یعنی کہ borون فیملی کو ریپریزن کر رہا ہے تو ہوگا کیا اسی طرح سے halogens جو ہیں وہ borون فیملی کے ساتھ reaction کریں گے اور respective halides جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں بناتے ہیں all these trihalides act as a levis acid تو چونکہ جب یہ بانڈنگ منا چکے ہوتے ہیں تو ان کا ویلن شاہلا بھی complete نہیں ہوتا لہٰذا یہ کیا کریں گے ان میں electron pair accept کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ as a levis acid کے طور پر ایک کرے گا anomalous behavior of boron absence of de orbital اس میں de orbital نہیں ہوتا very small atomic size اس کا atomic size جو ہے وہ سب سے small ہے size small ہوگا تو electron negativity بھی سب سے جو ہے وہ زیادہ ہوگی size کے small ہونے سے electron negativity کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو چونکہ boron family میں سب سے زیادہ سب سے کم size جو ہے وہ boron کا ہے اسی لیے سب سے زیادہ جو electron negativity ہوگی وہ کس کی ہوگی boron کے ہوگی very high ionization enthalpy تو ان کی ionization enthalpy کیا ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کس کی boron کی boron and other p block elements boron is hard black color non metal boron جو ہے وہ hard ہے black ہے لیکن non metal ہے باقی جو ہیں وہ soft white metals ہیں باقی جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں soft ہوتی ہیں اور وہ metals ہوتی ہیں boron shows allotropic phenomena باقی جو برون جو ہے وہ allotropic phenomena show کرتا ہے لیکن other elements سے ہے وہ allotropic phenomena جو ہے وہ show off نہیں کرتے boron forms only covalent bond boron جو ہے وہ صرف اور صرف covalent bond بناتا ہے جبکہ other جو ہے وہ covalent بھی بناتے ہیں اور ionic bond بھی بناتے ہیں boron has highest melting point or boiling point تو hard ہونے کی وجہ سے اس کے melting point اور boiling point بھی کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے as compared to other elements oxides and hydroxides of boron are weakly acidic تو oxide اور hydroxide جو ہوتے ہیں اس کے کیا ہوتے ہیں weakly acidic ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جب اس کا water کے ساتھ reaction کرے جائے گا تو ہمارے پاس جو چیز obtain ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے orthoboric acid جو کہ یہ کے acid ہے اور weak acid ہے boron hydride is stable boron جب hydrogen کے ساتھ reaction کرتا ہے تو boron hydride جو ہے وہ ایک stable compound بناتا ہے لیکن other elements جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں unstable hyalides بناتے ہیں boron can react with the active metal like magnesium to form borides جب magnesium کے ساتھ یہ reaction کرتا ہے boron تو کیا بناتا ہے borides بناتا ہے لیکن باقی elements جو ہیں وہ magnesium کے ساتھ reaction نہیں کرتے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پھر اسی طرح سے properties ہیں no exception ہے atomic radius جو ہے یا ionic radius جو ہے وہ increase کرتا ہے from top to bottom whom electronegativity کی حدود کی ساتھ سے زیادہ ہے تو from top to bottom جو ہے وہ electronegativity کیا ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے آئنیزیشن انتھالپی from boron to aluminium آئنیزیشن انتھالپی decreases from aluminium to thallium there is a marginal decrease in آئنیزیشن پوتنچل گیلیم پیزنس of 10 d orbital یا 10 d electrons poor shielding effect ڈی ڈی اس میں جو ہے وہ transition شو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے inner pair effect آتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ valence electron held tightly تو جب tightly جو ہے وہ ہیلڈ کیا جائیں گے تو اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے ionization potential جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے جو کہ slightly انکریز کرتا ہے جبکہ remaining جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ size کے بڑھنے سے الیکٹرون جو ہے وہ tightly held نہیں ہو پاتے اسی لیے انکا جو ionization potential ہے slightly decrease کرتا ہے the poor shielding by 10 d and 14 fe electrons and ionization potential increase considerably تو shielding effect چونکہ poor ہوتا ہے due to d or f block elements کی وجہ سے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ انکا جو electrons ہیں وہ tightly held ہوتے ہیں ٹائٹری held electrons کو نکال 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 مشکل ہو جاتا ہے اور ionization potential کیا ہو جاتا ہے respectively increase کر جاتا ہے oxidation state of group 13 element so وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے oxidation state 3 ہوتی ہے ہوگا کیا کہ ground state میں دو electron س orbital میں ہوں گے اور 1 electron پی میں تو جب یہاں پر excited state ہوگی energy اس کو provide کی جائے گی تو ایک electron move کر کہ پی پی شفٹ ہو جائے اور یہ 3 unpaid electrons بن جائیں کی باقی جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو electron ہے یہ promote نہیں ہوتا لہذا ان کی valency اس میں ایک unpaid electron ہے اور اس کی valency oxidation state کیا ہوتی ہے تو یہ اس میں بتایا گیا کہ برون ٹرائ کلورائیڈ اس کی سب سے زیادہ ہے اور یہ کیا کر رہی ہے ان کریز کر رہی ہے تھیلیم کلورائیڈ کے کیس میں ٹھیک ہے گروپ 3 13 elements برون جو وہ 3 oxidation state aluminium جو وہ 3 oxidation state اور inert pair effect کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ univalent state stable trivalent state oxidizing agent تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر aluminium کے علاوہ کوئی element جو oxidation تو وہ صرف اور صرف oxides کی فارم میں کیا کرتا ہے شو کرتا ہے کیونکہ oxides جو ہوتے ہیں وہ ان کے کیا ہوتے ہیں stable ہوتے ہیں جب کے باقی جو ہے جیسے کہ colorides ہیں ٹھیک گیلیم coloride ہے انڈیم coloride ہے ہیلائیڈ ہے نائٹ رائیڈ ہے تو وہ چونکہ stable نہیں ہوتے plus 3 oxidation state کے ساتھ تو اسی لیے ان کی جو plus 1 oxidation state ہے وہ کیا ہوتی ہے stable ہوتی ہے الیمینیم ٹرائی کلورائیڈ behave as a levis acid by forming ڈائیمر اس طرح سے الیمینیم ٹرائی کلورائیڈ جو کیا کرتا ہے ڈائیمر synthesis کرتا ہے ڈائیمر کے synthesis ہونے سے یہ کیا کرے گا ایز levis acid کے طور پہ اٹ کرے گا یعنی کہ اس کا valence shell ہے وہ بھی complete نہیں ہوا اور یہ ابھی بھی electron پہ accept کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے فیزیکل پراپرٹیز برون is non metal hard black colored crystalline hard as a diamond amorphous is reactive radius 88 picometer ionic radius plus 3 oxidation state 27 picometer اور plus 3 oxidation state show کرتا ہے پور conductor of electricity ہے highest ionization enthalpy ہے یہ صرف بورون کی کیس میں ہے کیا ہوتا ہے 45.5 پرسنٹ جو ہے وہ دیتا ہے اور oxygen silicon اور aluminium جو ہے ان کی جو ہے وہ abundance بتا رہے ہے کہ oxygen جو ہے سب سے زیادہ exist کرے گا پھر silicon exist کرے گا پھر جو ہے وہ aluminium exist کرے گا تو basically aluminium اس کا اناد میں پہنے پائے جانے والا جو most abundant element ہے وہ کون سا ہے third most abundant element جو ہے aluminium ہے یہ اس کی پرسنٹیج بتائی گئی ہے gallium with low melting point could exist in liquid state during the summer تو باقی جو ہیں وہ چونکہ highly reactive ہوتے ہیں اس ہی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں ان برنس جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے commonly ہوتی کہہ رہا ہے کہ gallium جو وہ کم پاؤنڈ ہے جو کہ liquid normal temperature بھی کیا کر جاتا ہے liquid state کے اندر exist کرتا ہے during summer physical properties of aluminium bright silvery metal ہے highest tensile strength ہے یعنی کہ اس میں لچک بہت زیادہ ہوتی ہے high electrical and thermal conductivity اس میں بہت اچھے طریقے سے current بھی گزرت ہے اور heat بھی گزرت ہے form alloy with ferric nickel اور cobalt uses میں دیکھیں cheap constituent of silvery paints aluminium tricolor are used as a catalyst in a fridel craft chylation aluminium sulfide used to make fire proofing cloths alum used in purification of water alum جو کہ ہم common بھٹکڑی میں use کر سکتے ہیں یا alum stone کے طور پہ بھی جو ہے ہم اسے use کرتے ہیں use in sizing of paper septic to store bleeding use in dyeing and tanning of leather to dyeing or tanning جو ہے وہ اس کے uses میں آتی ہے تو امید ہے آج کا lecture جو آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو بھی question ہوگا انشاءاللہ next session میں ہم discuss کریں گے اللہ حافظ